اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی انتخابات سے فرار کی کوشش میں امپورٹڈ حکومت کا گھناؤنا چہرہ روزے آیا ہوتا جا رہا ہے کپتان کی عوامی مقبولیت سے خوف زدہ اور عام انتخابات سے فرار کی کوشش میں پی ٹی ایم کے کرپ ٹولے کی کھٹیا خواہشات اور خواہشیں کھل کر سامنے آگئیں سابق صدر آصف علی زرداری نے انتخابات سے قبل عمران خان کی گرفتاری یا ان کی نا اہلی کی خواہش کا اظہار کر دیا اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آصف علی زرداری نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمنیاں ٹوٹنے پر دوبارہ انتخابات کروانے کے عظم کا بھی اظہار کر دیا ہنگامہ نیوز کے پلائٹ فارم سے ہم پہلے بھی آپ کو اندر کی خبروں سے آگاہ کرتے رہے ہیں اور پردوں کے پیچھے ہونے والی سازشوں کو بے نکاب کرتے ہیں مسلم نگنون کا بیانک چہرہ سازشیں اور خواہشات تو پہلے بھی ہم آپ کے سامنے لاتے رہے ہیں مگر اب کی بار سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کی سازش بھی کھل کر سامنے آگئی ہے اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کی وزارت خارجہ کو مزید توسیع دینے کی خواہش میں آصف علی زرداری نے ایک بار پھر ارکان کی منڈی لگانے کی تیاریاں شروع کر دیں یہ سازش کیا ہے؟ عمران خان کی مقبولیت سے خواف صدا پی ڈی ایم کا کرپ ٹولا کیا سازش رچا رہا ہے؟ خیور پختون خواہ میں ارکان کی خرید و فرو کا ٹارگٹ کسے دیا گیا؟ خیور پختون خواہ پنجاب اس عملیوں کی تعلیل کی صورت میں تیرہ جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تاہم ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی کمنٹ کریں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر مکمل جواب دیں تاکہ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال سے آپ آگاہ رہیں جی تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سابق صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے قبل چیئرمن پاکستان تیری کی انصاف امران خان گرفتار یا نا اہل ہو سکتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمنیہ توڑنے کی صورت میں دونوں صوبوں میں دوبارہ انتخابات کروائیں گے عام انتخابات سے فرار اور اقتدار کو توالت دینے کی خواہش میں پی ڈی ایم کا ٹولہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے کپتان کو میدان سے باہر کر کے انتخابات کروانے کی سازش کی جا رہی ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصف علی زرداری کو اہم تاسک دیا گیا ہے عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے قبل ہی امران خان گرفتار یا الیکشن کے لیے نا اہل ہو سکتے ہیں عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تیری کی انصاف نے اسمنیہ توڑی تو دونوں صوبوں میں دوبارہ انتخابات کروائیں گے انہوں نے کپتان کو چیلنج دیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں دوبارہ انتخابات کے دوران دیکھتا ہوں پاکستان تیری کی انصاف کتنے ایم پی ایز بنا سکتی ہے معزز ناظرین عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمنیہ نہیں توڑی جاتی تو ہم دونوں اسمنیوں میں آپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے خیبر پختونخواہ سمیت ہر جگہ پر تیری کے ادم اعتماد لائیں گے عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے دوست تھوڑے گمراہ ہو گئے ہیں انہیں واپس راہ راست پر لانا ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے کہ اسٹیفے بھی نہیں آئیں گے اور اسمنیاں بھی چلتی رہیں گی دوستو یہ تو وہ بیانات خواہشات اور سازش ہے تو اس وقت پی ڈی ایم کا کرپ ٹولہ تیار کر رہا ہے تاہم ہنگامہ نیوز کے اس پلیٹ ٹوم سے ہم آپ کو اندر کی بات سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں ارکان کی خرید و فروغ اور ارکان کی منڈی لگانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے ایک بار پھر ارکان کو خریدنے کے لیے عاصف علی زرداری نوٹوں کی بوریاں بھر چکے ہیں اور وہ ارکان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں تیرہ جماعتوں پر مشتمل ٹولے کو زمنین دخابات میں مو کی کھانا پڑی اس لیے اب براہ راست مقابلے کی بجائے ارکان کی خرید و فروغ کی سازش کی جا رہی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی عراقین کو خوف صدا کرنے اور انہیں خان کی حمایت سے ہٹانے کے لیے کس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے بزرگ سینیٹر آزم خان سواتی کی گرفتاری تشدد اور ان کی نازیبہ ویڈیو ریلیس کے باوجود جب پی ٹی ایم کے ٹولے کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو ایک اور گھناؤنی حرکت کر دی گئی ہے بزرگ سینیٹر آزم سواتی کو بلوچستان پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ بلوچستان پولس پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما آزم سواتی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ کوئٹہ لے گئی ہے انہیں پاکستان کی بدنام ترین کچھ لاکھ جیل میں رکھا جائے گا دوستو یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ سینیٹر آزم سواتی کو عمران خان کا ساتھ دینے پر انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا چاہ رہا ہے گلشتہ روز اسلامباد کے مجیسٹریٹ نے سینیٹر آزم سواتی کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد انہیں چودان روزہ جسمانی ریمانڈ پر اڈیالا جیل بھیجوانے کا حکم دیا تھا تاہم اس کے ایک روز بعد ہی آج انہیں بلوچستان پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو متنازع ٹویٹس کے معاملے پر بزرگ سینیٹر آزم سواتی کے خلاف کوئٹہ سمین ملک کے مختلف شہروں میں مقدمار درش کیے گئے تھے اور انہیں ستائیس نومبر کو ایف آئی اے نے حراست میں لیا تھا معزز ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پی ٹی ایم ٹولا اپنے اقتدار کو طول دینے اور کپتان کو میدان سے باہر کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے تو اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان مشتملی قنون کے صدر اور وزیر آزم شباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس شباز شریف کی رہش کا مارل ٹاؤن پر آج ہوگا اجلاس میں شرکت کے لیے شباز شریف آج صبح ہی استام آباد سے خصوصی تیارے کے ذریع لاہور پہنچے ہیں وفاقی وزراء سینر لیگی رہنماؤں وزیر آزم کے معاونین خصوصی عراقین پنجاب اسملی شریک ہوں گے پنجاب اسملی میں قائد حس پہ اختلاف حمزہ شباز بھی اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں حمزہ شباز رانہ سناؤلہ آزم نظیر تار خواجہ ساد رفیق شریک ہوں گے ہمارے ذرائع کے مطابق اجلاس سے پنجاب اسملی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے معاملے پر مشاورت کی جائے گی اجلاس میں شباز شریف گزشتہ رات نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے ورچول اجلاس کی سفارشات کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کریں گے معزوز ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات نولی کی سینئر قیادت نواز شریف سے اہم مشاورتی اجلاس بھی کیا ہے اس اجلاس کے اندرونی کہانی سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں نواز شریف کو ویڈیو لنک اجلاس میں پنجاب اسملی تحلیل کرنے کے حوالے سے قانونی ماہرین نے اپنی رائے سے آگاہ کیا تاہم اجلاس کے دوران مسلم نون کی سینئر قیادت نے امران خان کے اسملیوں کی تحلیل کے بیان کو سیاسی بیان قرار دیا ہے لیگی رہنماؤں کا موقف تھا کہ اسملیہ تحلیل کرنے کا امران خان کا بیان فیس سیونگ کے سوا کچھ نہیں امران خان بلیک مل کر کے مذاکرات کی راہ تلاش کر رہے ہیں اجلاس میں امران خان کے ساتھ پیش کی شرط پر مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مشاورتی اجلاس میں پیش کی شرائط کے بغیر پی ٹی ایسے مذاکرات پر اتفاق کیا گیا دوستو اس اجلاس کے دوران پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے شریک چیرون آسف زرداری کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر قائد اور قیادت کو آگاہ کیا آئینی ماہرین نے وزیر اللہ پنجاب کے تحریک عدم اعتماد اور گورنر کے اعتماد کے ووٹ کے علاوہ بھی آپشنز اجلاس میں رکھے جبکہ مسلم لی کاف کے سرورات چودری شجاعت حسین سے بھی مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے نون لیگی کی عدد نے کاف لیگ کے سرورات چودری شجاعت سے آئیندہ دو روز میں ملاقات کا ٹاسک لیگی رہنماؤں کو دے دیا گیا ہے پنجاب میں تمام اتحادیوں اور پیپلز پارٹی کے عراقین کی مشاورتی بیٹک کے حوالے سے حمزہ شہباز نے بریفنگ بھی جبکہ آئیندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی نون لیگی رہنماؤں نے اہم تجاویز پیش کی ملک بھر میں نون لیگی انتخابی سیاست کے حوالے سے اہم علانات جلد متوقع ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ